اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان فلسطین اور اسرائیل کے بیٹ چل رہی جنگ سے سمبندیت کچھ نہیں جانکاری آئی ہے جو ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ سازہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں آج سولہ مائی سن دوہزار چوبیس ہے دن ہے جمعرات کا یعنی برسپتی بار کا آج کے دن غازہ کے جنگی میدان کے تمام تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کو بتاؤں گا اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بیٹی رات حماس کی طرف سے اسرائیلی سینکوں کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہوا ہے کہ اسرائیلی سینکوں کی بڑی سنکھیا میں موت ہو گئی ہے اور یہ خبر اسرائیل کی ہی میڈیا کے اندر چل رہی ہے اسرائیل کے اندر اخبار چلتا ہے ہارید اور دا ٹائمز آف اسرائیل اور ساتھی ساتھ اسرائیل کی جو ٹی وی چینل ہیں ان پر بھی یہ خبر دکھائی جا رہی ہے اتنا ہی نہیں دوستو ہزباللہ کی طرف سے بھی اسرائیل پر بڑا حملہ کیا گیا ہے جس میں اسرائیلی آرمی کی ایک ٹکلی گھات لگا کر بیٹھی تھی ہزباللہ کی طرف سے برکان میزائل سے حملہ کیا جاتا ہے جس کے بعد سب کے سب مارے جاتے ہیں تو تمام اسی طرح کی بڑی بڑی خبریں ہیں لیکن سٹیپ بائی سٹیپ آئیں گی تو ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہنا آج کی پہلی اور بڑی خبر آپ کی سکرین پر یہ رہی گلو بائی نیوز نے اس خبر کو ساجہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ امریکہ کے بعد اب فرانس نے بھی ٹک ٹاک پر بین لگانے کی تیاری کر لی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک ایک چائنیز کمپنی ہے اور زیادہ تر یوروپین یونین اور ویسٹ کے پسٹیم کے جو دیشیں امریکہ سہید وہ چائنہ سے کافی حد تک اپنا کمپیئر کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ چائنہ کی جو تاغہ سے چاہیں وہ پیسے سے ہو یا فیزیکل طور پر اور ہمیشہ کم کر دینی چاہیے اور جس طرح سے ٹک ٹاک نے غازہ اور فلسطین کی جنگ میں مدے کو اٹھایا ہے آپ کو بتا دوں کہ ٹک ٹاک پر ڈالی گئی ہر غازہ اور فلسطین سے سمبندت ویڈیو ٹک ٹاک نے پوری طرح سے وائرل کر دی ہے اور دنیا کو دکھایا ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے ٹک ٹاک پر بین لگایا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ فرانس اور باقی یوروپی دیش بھی ٹک ٹاک کو بین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ٹک ٹاک نے اس سمیں فلسطین کا ساتھ نباتے ہوئے فلسطین کی سبھی ویڈیو کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے ٹک ٹاک نے یہ سرانیے کام کیا ہے اور ٹک ٹاک کی وجہ سے ہی یہ مدہ دنیا کے الگ الگ جگہوں پر اتنا ہیوی ہو چکا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم پہ جہاں پر کوئی بھی خون خرابے کی چیز نہیں دکھائی جا سکتی لیکن ٹک ٹاک پر کافی حد تک اس میں چھوٹ ہوتی ہے یہاں پر بوم بلاس اور بہت ساری ایسی ویڈیوز لوگ ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر رہے ہیں جو دنیا کے کونے کونے تک جا رہی ہے تو ٹک ٹاک میڈیا کا سوشل میڈیا پر ایک ایسا ماتھیام بنا ہے جس نے دنیا کو دنیا کی آنکھیں کھول دیئے ہیں اور یہ دکھایا ہے کہ دیکھو غازہ فلسطین کے اندر کتنے بڑے پیمانے پر نرسنگھار ہو رہا ہے تو فیلال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرانس کے اندر ٹک ٹاک بین ہونے کے لیے جا رہا ہے اب اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلی خبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یمن کے ہوتی لڑاکوں نے یو ایس یعنی امریکہ کا ایک جنگی یودپوت تباہ اور برباد کر دیا ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے جنگی یودپوت کا اگر میں نام لوں تو آپ لوگ سمجھ لینا ہے کہ جنگی یودپوت کوئی ایک سمپل جہاز نہیں ہوتا ہے جنگی یودپوت یا جنگی بیڑا وہ جہاز ہوتا ہے جس کے اوپر سیکڑوں جہاز چڑھائے جا سکتے ہیں آپ کو بتا دوں یہ پوری وارکو مونیٹر کرنے میں سچم ہوتا ہے اس کے اوپر خطرناک جنگی ہیلیکوپتر ہوتے ہیں اس کے اوپر خطرناک میزائلے لگی ہوئی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے جنگی ویمان اس کے اوپر رہتے ہیں تاکہ سمیں پڑھنے پر اس کے ذریعے ہی جنگ کو لڑا جا سکے تو ایسے ہی ایک جنگی بیڑے کو یمن کے ہوتی لڑاکوں نے نسٹ کر دیا ہے خبر آپ کی سکرین پر ہے گلوبائی نیوز نے اس خبر کو ساجہ کرتے ہوئے یہ جانکاری دیئے کہ یمن کے ہوتی لڑاکوں کے آرمی کے جو سربراہ ہیں یا یا ساری ان کے دوارہ یہ جانکاری دی گئی ہے کہ یو ایس وارشپ کو لال ساگر کے اندر تباہ اور برباد کر دیا ہے اب لال ساگر کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے تباہی کا اڈا بنا دیا ہے لگتار برٹین اور امریکہ کے جتنے بھی جنگی جہازیں چاہیں وہ وارشپ ہو یمن کے ہوتی لڑاکوں کی طرف سے ایک کے بعد ایک حملہ کیا جا رہا ہے دوستو آگے کچھ خبریں ایسی ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن ان سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آچانک سے تین چار دن کے اندر حضب اللہ حماس اور یمن یہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں اور ان کے حملوں میں بہت زیادہ بڑوتری ہوئی ہیں اور ان کے جو حملے ہیں وہ بہت زیادہ ایمپیکٹ ڈال رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے حملے کر رہے ہیں جس میں یا تو سینہ ماری جا رہی ہے یا ہتیار تباہ ہو رہے ہیں یا بڑے پیمانے پر نقصان کیا جا رہا ہے دوستو یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں اسرائیل کے اندر ایک اخبار چلتا ہے ہاریز وہاں پر یہ آرٹیکل چھپا ہے اس کے اندر یہ خبر چھپی ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہاریز کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ نہ جانے حماس نے اتنی تیزی سے اپنی جو طاگہ تھے وہ واپس کیسے جھٹا لی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر اسرائیل پر حملہ ہو رہا ہے اسرائیل کی آرمی پر حملہ ہو رہا ہے تو یہ اسرائیل کا اخبار جب اس خبر کو چھاپ رہا ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی چنتہ کی بات ہوگی اسرائیل کے لیے میں آپ کو پچھلے تین دن سے لگتار دکھا رہا ہوں کہ حماس اور حجباللہ ایک کے بعد ایک حملہ کر رہے ہیں بیتی راد بھی حماس کی طرف سے حجباللہ کی طرف سے یمن کی طرف سے حملہ ہوا ہے تو لگتار ایک کے بعد ایک حملہ کیا جا رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی آرمی کی ٹکڑیوں کو مارا جا رہا ہے اسرائیل یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے حماس کے پاس اتنے بڑے پیمانے پر ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں آپ کو بتا دوں سینٹرل غازہ کے وہ حصے جہاں پر اسرائیل کی سینہ موجود تھی جہاں پر حماس کے لڑاکیں پیچھے ہٹ گئے تھے ان جگہوں کو بھی حماس کے لڑاکوں نے واپس سے کبر کر لیا ہے اور وہاں پر بڑے پیمانے پر روکٹ لونچر سے حملہ کر رہے ہیں اسرائیلی سینہ پر تو اتنے بڑے ہتھیاروں کا زخیرہ حماس کے پاس کہاں سے آیا اس سمجھے اسرائیل اور امریکہ کے سامنے یہی سوال کھڑا ہے لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ جہاں اتر کوریا رشیا اور چائنہ ایران یہ دیش حیثے ہیں کہ چاہیں جہاں چاہیں وہاں جنگی زخیرہ بھیج سکتے ہیں اسرائیل کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ ان دیشوں کی انٹیلیجنس کو یا ان کو روک سکے تو دوستو اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ رشیا کے راستپتی بلادیمیر پتین اس سمجھے چائنہ کے دورے پر ہیں وہ چائنہ میں موجود ہیں اور ایک بار پھر سے رشیا کے راستپتی بننے کے بعد چائنہ میں ان کا پہلا دورہ ہے بتایا یہ جا رہا ہے جو یود کے جانکار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ رشیا کے راستپتی بلادیمیر پتین اور شی جمپنگ کے بیچ اہم مددوں پر فیصلہ سنایا جا سکتا ہے فلسطین کو لے کر بڑی پیمانے پر ایک میٹنگ ان کے بیچ چل رہی ہے رشیا نے دنیا کے الگ الگ دیشوں کو کول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یونیٹڈ نیشن کے اندر آپ لوگ آواز اٹھاؤ فلسطین کو یونیٹڈ نیشن کا میمبر گھوشید کرنے پر سمرتن دکھاؤ تو اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ رشیا کے راستپتی ہیں جو چائنہ میں پہنچے ہوئے ہیں بڑے پیمانے پر ان کے سواگت کی تیاری چل رہی ہے اور شی جمپنگ کے جو خاص لوگ ہیں وہ اس سمیں رشیا کے راستپتی کے ساتھ موجود ہیں تو دوستو اسی کی ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلی خبر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ اسرائیل کا میڈیا چینل اسرائیل کے ٹی وی چینل اور اسرائیل کے اغبار ہر جگہ پر یہ خبر چھپی ہے آج کہ اسرائیل کی سینہ کی ایک بڑی ٹکلی ماری گئی ہے بڑی تعداد میں اسرائیلی سینک جبالیا کیم کے پاس مارے گئے ہیں یہ وہی جبالیا کیم پہ جہاں پر اسرائیلی آرمی ائر اسٹرائک کر رہی تھی اور زمین کے مادیم سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں پر لوگوں کے گھروں کو چلایا گیا تھا اور حماس کے لڑاکوں نے زوردار عملہ کیا تھا اسرائیلی آرمی پر اب اس خبر کو آپ اپنی سکرین پر دیکھئے کہ ہبرو نیوز پیپر کے اندر اور ہبرو نیوز ویب سائٹ کے اندر یہ خبریں چھپی ہیں کہ نمبر اف ڈیڈ فروم اسرائیلی آرمی ایز ای میجر سیکیورٹی ایونٹ ان جبالیا کیم بطلب جبالیا کیم کے پاس میں اسرائیلی آرمی کی ڈیڈ ٹال جو ہے یعنی وہ وہاں پر بڑے پیمانے پر مارے گئے ہیں تو ان خبروں سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ان خبروں سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کا تباہی کا سمیں آ چکا ہے اسرائیل کا خاتمے کا سمیں آ چکا ہے اسرائیلی پردان منتری نے جو بیج بویا تھا اس کو کاٹنے کا سمیں آ چکا ہے اور دوستو جبالیا کیم کے پاس اسرائیلی سینیکو کی جو لاشے وہاں پر گرائی ہیں وہ گرائی کیسے ہیں یہ خبر آپ اپنی سکرین پر دیکھئے القصام برگیٹ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ہم نے بوم سے اور ایک سو چودہ ایم ایم شوٹ رنج راجم میزائل سسٹم سے حملہ کیا ہے لگاتار ہم نے اسرائیلی آرمی کو نشانہ بنایا ہے اور جس کے قارن اسرائیلی آرمی بڑے پیمانے پر ماری گئی ہے حماس کا سات اکتوبر کے بعد سب سے بڑا حملہ تھا جو بیٹی رات ہوا بیٹی رات اسرائیلی آرمی کی پوری ٹکڑی کو فنا کر دیا ہے آپ کو بتا دوں کہ سات اکتوبر کو پانچ ہزار روکٹ داگے گئے تھے حماس کی طرف سے لیکن اس میں بھی اتنے لوگ سینیکوں کی سنکھیا میں اتنے لوگ نہیں مارے گئے تھے جتنے بیٹی رات مارے گئے ہیں ایک تو حزباللہ کی طرف سے دوسرا حماس کی طرف سے ان دونوں نے ہی سٹرونگ حملہ کیا ہے اسرائیلی سینہ کے اوپر جس سے اسرائیلی آرمی بیٹی راتی لیبنان کے جو بورڈر سے لگنے والے گاؤں ہیں وہاں پر اسرائیلی آرمی نے ائر سٹائک بھی کی ہیں اس ائر سٹائک کو زیادہ تر فیل کر دیا گیا ہے لیکن چند ڈرون ایسے تھے جو وہاں پر جا کر کے گرے ہیں یہ بیٹی رات کی ہی خبر آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگتر حزباللہ ہو چاہیں وہ حماس ہو حملہ کر رہا ہے اب اسی کے ساتھ یہ خبر جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں حزباللہ نے ایک کلیم کیا ہے کہ انہوں نے ٹائی بیریس کے ایریے میں بڑا حملہ کیا ہے جس میں اسرائیلی آرمی کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے یہاں پر ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے جس میں اسرائیلی ملٹری بیس کو نشانہ بنایا ہے ٹائی بیریس کا جو ملٹری بیس تھا اسرائیلی آرمی کا اس کو تباہ کر دیا ہے حزباللہ نبیتی رات تو میں یہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پچھلے تین دن سے حماس حزباللہ کے پاس نہ جانے کہاں سے اتنی بڑی طاقت آگئی ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک لگتار بڑے پیمانے پر حملہ کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل سے لے کر امریکہ تک ان کے حملوں سے گھبرا گئے ہیں اور اسرائیلی جو پردان منطری بینجامن نتینیاہو بار بار امریکہ سے مدد کی گوہال لگا رہا ہے تو دوستو یہ آج کی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ تھے جو ایک ایک کر کے میں نے آپ کو بتایا باقی انشاءاللہ کچھ اور نئے اپ ڈیٹ لے کر ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ میں ہر دن نئے تازہ ترین اپ ڈیٹ لاتا ہوں جنگ سے سمبندیت اگر آپ ریگولر میری ویڈیو دیکھتے ہیں اپنے بھائی کو اجازہ دیجئے خدا حافظ جے ہن جے بھارت